دشت چلتا ہے ذرا اٹھ کر لہت سے دیکھ لیجے یا رسول اللہ ذرا اٹھ کر لہت سے دیکھ لیجے یا رسول اللہ جنازے پر جنازہ آپ کے دھر سے نکلتا ہے خیابت کی تفش ہے کربلا کا دشت جلتا ہے لئینوں سید سجاد پر کوڑے نہ پرساؤ لئینوں سید سجاد پر کوڑے نہ پرساؤ بہت بیمار ہے اس واسطے رکھ رکھ کے چلتا ہے خیابت کی تفش ہے کربلا کا دشت جلتا ہے کہا شہنے یہ بانوں سے کہ خیابے میں چلیا ہو کہا شہنے یہ بانوں سے کہ خیابے میں چلیا ہو علی اسغر کا من خاہل چکا ہے اب دم نکلتا ہے علی اسغر کا من خاہل چکا ہے اب دم نکلتا ہے خیابت کی تفش کا دشت جلتا ہے کہا ہے حضرت ایوب دیکھیں صبر کے جوہر کہا ہے حضرت ایوب دیکھیں صبر کے جوہر جواں بیٹے کا گودی میں قدر کی دم نکلتا ہے جواں بیٹے کا گودی میں قدر کی دم نکلتا ہے قیامت کی تفش ہے کربلا کا دشت جلتا ہے مزینے کا مسافر پاک پر کروٹ بدلتا ہے میں اجازت دو تین منٹ بس زیادہ دہمت نہیں لگا یہ کلام قدیمی کلام ہے یہ میری ماں کی بہت چیئی کلام تھا تو اس کے لئے پیش کروں گا دو تین شیر میں بہت ہوں گا ضرور پتاری لاش کے زہرا میرے حسین حسین موسیقی موسیقی پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کسی لئے تجھے پالا تھا پاتے مانے کیا کسی لئے تجھے پالا تھا پاتے مانے کیا پاہ دھوپ ملا شاہ میرے حسین حسین موسیقی میری میرے میرے فاقت میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین جن میں آئی ہوں تیرے رونے کو فلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلہ سار میرے حسین حسین بسی ہے شام کی قصدی مردی نویرہ ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرہ میرے حسین حسین کفن بھی تُو نے نہ پایا میرے حسین حسین موسیقی اللہ موسیقی اللہ موسیقی 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 ناری تکبیر ناری رسولہ ناری رسولہ ناری رسولہ حسینیات ملابار یزینیات ملابار ناری رسولہ ناری رسولہ ملابار ناری رسولہ ملابار لامہ سلام رحم اللہ مانقربان فاتح موسیقی 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 کہ آپ کتنے کائنات کے عظیم ترین انسانوں کے چانے والے ہیں اور اللہ نے بھی جو ہے آپ کو شرف دیا ہے کہ ایک ایسی فرش عذا پر آگ ہے ہماری کیا حیثیت ہے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم جو ہے فرش عذا حضرت زہرہ میں بیٹھے بلکہ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ ہم جو بیٹھے ہیں ہماری اس عامال کو تو قبول شرف پتا فرما اسی کے ساتھ پتا سلوات پر دیئے ازاداران سیدہ شہدہ کربلا شب شب آشور ہے انتہائی غم کی تاریخ ہے خندان اہل بیت و عصمت و طہارت پر اور قیامت تک ایسی مصیبتیں نہیں پڑی ہے جو آج کی رات ہے گھریہ کرنے کی رات ہے رونے کی رات ہے امام سے لاؤ لگانے کی یاد ہے آج کی یہ رات ہے جہاں تک ہو سکے ایک دوسرا سے خیریہ بھی مت کچھئے گا کیسے ہیں نہیں ہیں سلام بھی ایک دوسرا کو مت کیجئے گا اگر سلام دینا ہے تو ان سے کہیے لبویک یا حسین یا کہیے سلام یا حسین اپنے زبان پر یہ جملہ جاری رکھیے کہ السلام والا الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین ایک دوسرے کو پرزہ دیجئے غمگین بھی یہ فاطمہ کے لال آج ہم سے بشڑ رہی ہیں زہرہ کی گھر آج سے بگھر جا رہا ہے تو زیادہ آج فضائے پر نہیں جائیں گے مقتصر الفاظ پر مجلس کو ختم کریں گے آج آپ کو تھیل و جان سے حضرت زہرہ کو پورسہ دینا ہے حضرت آرہ نے سیدہ شہدہ ہر ایک دیر کی مجلس کو میں نے ہر ایک کے نام سے منصوب کیا ہے آپ کی جانب سے آپ کے اجازت لیتے ہوئے اور آج کی مجلس ہم نظر کر رہے ہیں وہ خاتون جنت جو ابھی سرزمین کربالہ پر موجود ہیں اپنے سر کے بالوں کو کھولے ہوئے مقتلگاں کو جو گئے ہیں کربالہ وہ جانتے ہیں مقتلگاں کو جو اپنے سر کے بالوں سے صاف کیے ہیں تو فضائے علاج زیادہ نہیں اور باویزہ الحمدللہ اپنے بہترین انداز پر یہ چند دن ہادیانِ برحق کے عنوان سے گفتگو سنے ہیں کہ ہادیانِ برحق کسے کہا جاتا ہے اور ہم نے اس سلسلے کے آیت کریمہ پڑھنے کے جو شرف فاصل کیے ہیں وہ یہ ہے سورہِ مبارک لائٹ کی بارہ نمبر آیت کریمہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا کے ہدایت کی ذمہ داری بھیدان ہو کے سنیے گا بھیدان ہو کے سنیے گا پھر کل یہ امام بارہ امام بارہ رہے گا لیکن پھر یہ پرچم نہیں رہے گا امام بارہ امام بارہ رہے گا فرشیازہ نہیں رہے گا توجہ رکھی گا ازان نے کہا جتنا ہو آج زہرہ کی لال کو اور زہرہ کو بہت دل سے پورسہ دیجئے گا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا کہ بے شک ہدایت کے ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ پہ لے کر رکھا ہے ہدایت کے ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے جب اللہ نے ہدایت کے ذمہ داری اپنا ہاتھ پہ رکھا ہے تو اللہ نے ہادی بنانے کا ذمہ داری جو ہے اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے اللہ نے چون لیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہادی کسی بنانا ہے اے انسانوں یہ قدرت ہم نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے کہ تم جیسے چاہو ہادی بنا دو تم جیسے چاہو امام بنا دو تم جیسے چاہو خلیفہ بنا دو تم جیسے چاہو مسجد رسالت پہ یہاں ممبر رسول پر آ کر بیٹھا دو یہ ہم نے تمہیں ہرکے سے اجازت نہ دیا ہے انا لائنالالہودہ ہدایت کے ذمہ داری ہمارے ہاتھ پہ ہے اور تعیون چشکی سے راستہ ہمارے ہاتھ میں ہے اِنَّا حَدَيْنَوْ سَبِيلَ اِمَّا شَاكِلَا وَاِمَّا قَفُورَا پھر آیت کریمہ آور بڑھتے گئی اے انسانوں مختلف راستوں میں مت بڑھ جانا اس لیے کہ یہ مختلف راستہ تمہیں ہمیں اپنے راستہ سے ہٹا دے گا ہمیں اللہ کی راستہ کو حاصل کرنا ہے یا اللہ تو تیرا راستہ کیا ہے اللہ تعالی یہ اعلان کر رہا ہے فَتْتَوِئُنگِ میرے اس راستہ کی اس راستہ کی جو ہے نا تم اعتبا کرو یا اللہ تیرا راستہ کیا ہے اللہ نے کہہ دیا کہ میرا راستہ میرا راستہ سراط المستقیم کا راستہ ہے میرا راستہ سیدھا راستہ ہے میرا راستہ وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت کا طرف لے کے جائے گا تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جو حادی ہو کے آئے گا وہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا کچھ حادی روح زمین پر ایسی بھی ہے کچھ حادی روح زمین پر ایسی بھی ہے جو آپ کو جھرنم کی طرف لے کر جا رہا ہے سورہ مبارک ہے الحمد بلکل خلاصہ ہی کر دیا ہے کہ دیکھو دونوں حادی کا ذکر میں کر دیا ہے ہمیں اس راستہ پر اتیار کرنا ہے جس راستہ پر اللہ نے اپنا نعمت کو نازل کیا ہے اور اللہ نے اس جگہ پر اپنا نعمت کو نازل کیا ہے جسے قدیر کہا جاتا ہے جسے قدیر کہا جاتا ہے قدیر سے حد کے جو راستہ نکل رہا ہے وہ ورایت کا راستہ نہیں ہے وہ رسالت کے راستہ نہیں ہے وہ تحرید کے راستہ نہیں ہے وہ نبوت کے راستہ نہیں ہے وہ اماموں کا راستہ نہیں ہے وہ ہدایت کی راستہ نہیں ہے وہ نہ وہ حادیوں کے راستہ ہے جو قدیر سے ہر جائے تو قدیر سے جو راستہ ہر جاتا ہے دوسرے راستے کے طرف جاتا ہے تو ایک ہی راستہ ہمیں نکل رہا ہے یا تو یزین کی طرف جا رہا ہے یا تو سکیپا کی طرف جا رہا ہے توجہ کیا ہی جانے کے نامی پورے حادیوں کا نام ہم نے آپ کے ساتھ پورا فیرس پر دیا ہے اور اللہ نے پہلی حادی کی مشکلت میں یہ کہہ دیا تھا ہم نے اپنے ایک رسول کو چون لیا ہے اور اس رسول کو ہم نے ہدایت دے کا لوانہ کیا ہے اس رسول کے نام جب ہم نے اللہ سے پوچھا تھا تو اللہ نے کہہ دیا تھا محمد الرسول اللہ اللہ نے کہہ دیا ایک ایسے حادی کو آپ کا اللہ نے حوالہ کیا تھا دوسرے حادی جو ایک نور کے دوسرے حصے ہے اسے اللہ نے کیا کہا تھا لِكُلِ قومِنْ حَادِ ہر قوم کے لئے ایک حادی ہے اس حادی کا نام ذاتِ علیہب نے ابھی تعلیم ہے آج آپ کو ہمیں دینا ہے کہ جو بھی ہدایت کے لئے آتا ہے ہر جگہ کی یہ دستور ہے سونے گاہ زانے گرانی ہر جگہ کی یہ دستور ہے جو حادی ہوتے ہیں اس کا ایک کیپٹل ہوتا ہے اس کا ایک راجتھانی ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر بیٹھ کر جو ہے کہاں پر بیٹھ کر حکومت کرے گا ہر ایک نبی آتے گئے ہم آج کی مہجز میں ایر دیت کی بات نہیں کریں گے ان حادیوں نے اپنا کیپٹل کہاں بنایا ہے ہر ایک نبی آتے گئے ہیں آدم نے اپنا ایک جگہ کیپٹل بنایا تھا آدم نے اپنا ایک جگہ دوسرا جگہ جو ہے راجتھانی بنایا تھا یعنی اردو میں اگر کہیں گے مرکز دیا تھا کون سے جگہ مرکز تھا آدم کا مرکز الگ تھا نو کا مرکز الگ تھا کچھ نبیوں کا زیر الظالم تھا کچھ نبیوں کا وادی السلام تھا کچھ نبیوں کا وادی المقدس تھا کچھ نبیوں کا جو ہے نا اللہ کا لندہ انداز تھا آخری نبی پہ آتے ہیں ہم آخری نبی سے پوچھیں گے کہ آپ کی مرکز ہدایت تمجھ رکھیے گا آپ کی جو حادی ہے آپ کی مرکز ہدایت کہاں ہے تو پھر رسول کریم ہم سے کہیں گے کہ ہمارا مرکز ہدایت ابو طالب کا گھر تھا ہم نے ابو طالب کا گھر کو مرکز ہدایت بنایا تھا اس لئے تو اللہ نے یہ شرف ابو طالب کو دیا تھا کہ ایک ہاتھ میں یا یوں کو ایک جزدان تھا ایک جزدان تھا ایک ہاتھ میں اللہ نے نبوت عطا کیا تھا تو ایک ہاتھ میں اللہ نے امامت عطا کیا تھا جسے نبوت عطا کیا تھا اسے نبی کہا جاتا ہے نبی اللہ کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے دوسرے جسے امامت و ولایت دیا تھا اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے جو پہلے امام ہے ہمارا یہاں تک لیل یہ ہے ولایت کہا جاتا ہے جب اس نبی کو ہم نے دیکھا تو ہم نے ان کا کلمہ پڑا تھا محمد رسول اللہ جب امامت کو دیکھا ان کا کلمہ پڑا تھا علیان والی اللہ مختصر لفظوں میں مختصر لفظوں میں اب ہم سوال کریں گے ہم سوال کریں گے یا رسول اللہ بہت توجہ رکھی گا یا رسول اللہ آپ کی مرکز حضرت ابو طالب کا گھر تھا یا کمیلہ بنی حاشم تھا توجہ رکھی گا یا کمیلہ بنی حاشم تھا مطلب خاندان اہل الپیت میں سے اس جگہ تھا جہاں نصر نے اپنا کارنامہ شروع کیا دعوت ازول عشیرہ سے یہاں تک آپ نے لے لیا یہ سلسلہ چلتے گیا یہ سلسلہ چلتے گیا ہم کہیں گے کہ نور کے دوسرے حصے نور کے دوسرے حصے علی نے علی نے اپنا مرکز ہدایت کہاں ترار دیا توجہ کیا ہے نا ازانی کرامی مولا علی سے پوچھے گئے یا علی یا علی آپ کے مرکز ہدایت کہاں ہے رسول اللہ قبلہ بنی حاشم ہے یا جناب ابو طالب کا گھر ہے یہاں تک آپ نے لے دو چیز ہے علی سے پوچھے گئے یا علی آپ کا مرکز ہدایت کیا ہے علی کہیں گے قرآن کیا تُو نے نہیں پڑا ہے توجہ کیے گا قرآن تُو نے نہیں پڑا ہے قرآن میں تو ساف ساف بھی بتا دیا ہے کہ میرا مرکز ہدایت کیا ہے اللہ یہ ولایت ولایت کا بہت پڑا مرتبہ ہے مولا علی سے پوچھیں گے یا علی آپ بتا دیجئے کہ آپ کی مرکز ہدایت کیا ہے تو علی کہیں گے جا قرآن جا کر پر جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ہکایت نظر آئی اِنَّا اول البیت یہ آیت ہے قرآن قرآن کی کیا ہے کہ دنیا کے سب سے پہلا گھر اِنَّا اول البیت اول البیت دنیا کے سب سے پہلا گھر جو بقہ میں ہے جسے کھانے کعبہ کہا جاتا ہے توجہ کیا جو بقہ میں ہے کھانے کعبہ کہا جاتا ہے وہ مرکز ہدایت ہے ہدایت ہے ہدا لِلآلَمِ صرف یہاں کے لئے آل امین کے لئے دو جہاں کے لئے علی کا گھر اللہ کہاں ہے آپ آئیت علی کا گھر جو کھانے کعبہ ہے اللہ نے اسے مرکز ہدایت کرا دیا ہے یہاں لِلآلِ صرف اس دنیا کے لئے نہیں ہے وہ آخرت کے لئے بھی ہے حُدَرْ لِلْآلَمِ فِيْهِ آیَةُنْ بَيَنَات اب اس گھر کا اللہ پہچان دلا رہا ہے اس گھر ہوگا تو کیسا ہوگا وہ ہدایت کا گھر ہوگا تو کیسا ہوگا اب پہچان اللہ دلا رہا ہے پہلا پہچان کیا ہے فِيْهِ آیَةُنْ بَيَنَات اس میں اللہ کی بہت ساری نشانی ہے اس میں اللہ کی بہت ساری نشانی ہے پہلی نشانی یہ ہے فِيْهِ مَقَامُنْ ابراہیم اس میں مقام ابراہیم ہوگا مقام ابراہیم میں کیا تھا مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں جہاں پہ جنابِ ابراہیم اس پتھر میں کھڑا ہوگا کھانے کعبہ کو بنایا تھا اسے مقام ابراہیم ہوگا جاتا ہے مطلب کیا ہے اللہ کہے گا مطلب یہی بہت توجہوں کے ساتھ سنیے گا پرچان لگا رہا ہوں اللہ یہی کہنے چاہ رہا ہے کہ دیکھو مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم ہے کہ وہاں کھڑو کہ کھانے کعبہ بنایا تھا کھانے کعبہ بنایا تھا پتھر سکت ہوتا تھا پتھر سکت ہوتا اس کی ذات ہی سکت ہونا ہے پتھر سکت لیکن بنایا تھا کھانے کعبہ تو ہم نے اس پتھر کو ابراہیم کے پیر کے لیچے نرم کر دیا ہے اوپیر کی نقشہ بن گیا تھی ہے آیات یا اللہ دوسری نشانی کیا ہے دوسری نشانی کیا ہے تو اللہ کہے گا اگر ہم اگر ہم کھانے کعبہ سے ہٹ کر ابراہیم کے لیے ایک پتھر میں نقش کر سکتے ہیں تو وہ جو آنے والا اول حدی ہوگا اس کیلئے کیا میں نقشہ نہیں کروں بھر کیامت تک کے لیے ہاں وہ بھی نقشہ اللہ نے کر دیا وہ نقشہ کیا تھا وہ تیرے رجب کو دھروازہ بننا میرے مولا علی کے لیے یہ ہدایت کا مرکز تھا سنوات بھر محمد وہ علی محمد حضرین 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 حید علی توجہ کیا ہے علی کی گھر کو بکہ میں ببکہ مکہ نہیں کہا بکہ بکہ کو اللہ نے علی کا گھر بنایا اور پھر کیا کہا حدل لیل آلمین آلمین کے لیے حدل ہدایت مرکز ہے علی یہ میں ابھی طالب اللہ کا گھر بہت توجہ کیجئے گا مرکز اللہ کی گھر ہمیں حادی جو ہے ایسی گھر سے لینا چاہیے ہوتل لیل آلمین کوئی معمولی بات نہیں ہے یہی مولا علی کے لیے بہت طافی ہے میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کی فضائل مولا علی کے ایک جانے نہ آدم کو حاصل نہ نو نہ یا یا نہ گڑیا جہاں آگر علی نے ولادت ولادت پائی ہے اور اس ولادت ایک ایسی مقام پر ہوئے ہیں جسے پورے مسلمان کی مطلب یہ ہے اللہ یہی کہنے چاہ رہے ہیں اگر تُو نے کھانِ کعبہ سے نو مور دیا ہے تو تیری عبادت باطل ہے علی سے تُو نے مور دیا ہے تو تیری ایمان باطل ہے یہاں تک لے لیا ہے ایسیانِ گرامی یا اللہ یہ دو حادی ہمیں مل گیا ہے تیری دامان میں اور کوئی حادی ہے توجہ رکھے گا اور کوئی اور کتنے حادی ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا گوھر کیجئے گا ایسیانِ گرامی نہیں ہے نی کہ کچھ تفصیل گفتگو کریں دو لفظ سر آپ کو دے رہے ہیں یا اللہ اور کتنے حادی ہے اور کتنے حادی ہے اب اللہ تعالیٰ سورہ مبارک انبیاء کی سورہ مبارک انبیاء کی اکھتر نمبر آیت قریمہ میں اللہ یہ ارشاد کر رہا ہے اب گوھر کیجئے گا وَجَعَنَّهُم وَجَعَنَّهُم گوھر کیجئے وَجَعَنَّهُم آئمَّةً لَحْدُونَا بِعَمْرِنَا ہاں ہم نے توجہ کیا ہم نے وَجَعَنَّهُم وَجَعَنَّهُم ہم نے انہیں توجہ چاہی گا ایسیس نے بولنا بچہ بچہ سمجھ جائے وَجَعَنَّهُم ہم نے ہم انہیں جا آئمہ اماموں کا جمع ہم نے انہیں اماموں بنایا ہے امام بنایا ہے آئمہ بنایا ہے کسی بنایا ہے امام لَبْدَ اللَّهُم نَعَنَّهُم نَعَنَهُم اللہ نے کیا کہا ہم وَجَعَنَّهُم ہم ہم نے انہیں امام بنائی ہے جو ہم کے مانک ہوگا ہم کیا ہے وَجَعَنَّهُم سمجھ گئے ہیں حاجی بنانے کا حق اللہ کوئی ہے اور کسی کو نہیں ہے لیکن ہم مطلب کیا ہم نے آکر بلکل یہ واضح کر دیا ہے ہے تو کوئی ہم آئمہ جو بن کر آئے گا نا وہ خاندان ہم سے ہوگا اللہ ہم کیا ہے تلاش چرتے کرتے ہم یہاں تک آئے ہیں حدیث توجہ کیجئے جانے کے رامی پورے پردیت سمام مبنیت وَلَا قَبْل مُنیرہ وَلَا شمس مزید وَلَا فَلْقَ يَسْرِ اِلَّا فِي محبت حَاولَ الْخَمْسَتَ الْحَمْسَتَ الْحَمْ پھروں ہم تاتل کے ساتھ تو یہ تاتل کے ساتھ کون تھے ہم فاطمہ ہم فاطمہ جہاں سے اس صدف نکل کے آتے ہیں اس صدف نکل کے آتے ہیں جسے سورہ مبارک رحمان میں کہا تھا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان فَاِنَوَ بَرْزُقُ لَا يَبْغِيَان فَبَعْيَ يَفْرُجُمِنْ هُمَا لُولُو وَالْمَرْجَان یہاں سے لُولُو نکل رہے ہیں یہاں سے مرجان نکل رہے ہیں مطلب کیا حسین و حسین توجہ رہا کہنا تو ہمیں مل گیا ہے خاندان فاطمہ سے اللہ نے امام بنائی ہے اللہ نے امام بنائی ہے معمولی بات نہیں ہے تو پورے کے پورے امام حضرت فاطمہ علی بہت کے علی کو تو پہلے بنا دیا تھا اللہ نے علی کو تو حادی اللہ نے پہلے بنا دیا تھا یہاں ہم فاطمہ کہہ کے اللہ نے مشکل کر دیا ہے کہ دیکھو اب بات کی جو امام آئیں گے ہم فاطمہ وہ ابو ہاں وہ بانو ہاں وہ بانو ہاں توجہ کیجئے گا بانو ہاں کا مطلب کیا ہے حسن و حسین تھی پوری آنچ آپ جس کی مجدس پڑا ہے پوری نسل امامت پوری نسل امامت اگر چلی ہے تو امام حسین سے چلی ہے سنوات پر محمد والا امامت شب شب آشور ہے بولان چر سنوات پڑیے بزاہ دو تین جملہ سن لیجئے یاللہ یہ حادیوں کا پہشان کیا ہے یہ حادیوں کی ذمہ داری کیا ہے واجاننا ہوں آئیں مطن یہ دونہ بے امڑے نا بہت اوجہ کیجئے گا یہ ہدایت ہے نا یہ ہدایت کرتے ہیں یہ ہدایت کرتے رہیں گے بہت اوجہ کیجئے یہ جو حادی آ رہے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے ہدایت کرنے والے جتنے تھے وہ تو آہستہ آہستہ چلے گئے ہیں ایک حادی ابھی بھی ہے جو ہدایت کرتے رہیں گے اس حادی کا نام امام مہدی ہے تو اللہ نے اسے حادی بنائے ہیں اللہ نے اس کی ہدایت کا ذمہ داری بھی دے دیا ہے اور کیا ذمہ داری دیا ہے واجاننا ہوں آئیں مطن پورے چودہ معصومین کی ذکر کر رہا ہے واجاننا ہوں آئیں مطن یاہ دونہ بے امرنا وہ جو ہدایت کریں گے اپنے مرضی سے نہیں کریں گے مطلب کیا کچھ لوگ ایسے ہیں آ کر بیٹھ گئے ہیں اپنے مرضی سے توجہ لیکن ہم جسے حادی بنا رہے ہیں وہ ہدایت کریں گے امرنا امرنا نہیں آپ نے توجہ نہیں کیا میرا امر سے حدایت کرے گا میرا امر سے حدایت کرے گا یا اللہ مطلب کیا ہے کہ میرا امر سے حدایت کرے گا مطلب یہ ہے کوئی ساحبانِ امر تو ہے تو وہ جنگی جنگا ہے جنگا تو صاحبانِ عمر کون ہے اللہ کے عطاعت کر اللہ کے رسول کے عطاعت کر صاحبانِ عمر کی عطاعت کر بھئیہ یہ صاحبانِ عمر کون ہے صاحبانِ عمر کون ہے جس کا ابتداء علی اور آخر مہدی سلوات بر محمد اور ایک جملہ بس لے لیجئے اور ایک جملہ لے لیجئے یہ جو پھر حادی آئے نا یہ جو حادی بن کر آئے ہیں ہدایت کرنے اپنا گرس سے نہیں اللہ کی حکم سے کرنا ہے اب جو اللہ نے ایک اور فضلت دیا اور کسی کے پاس نہیں ہے فَاوْحَيْنَا فَاوْحَيْنَا اور یہ وہ حادی ہے جس پر ہم وہی نازل کرتے ہیں مطلب بہت آسان ہو جا بہت آسان سے سن رہے ہیں ہم وہی نازل کرتے ہیں مطلب آپ نے نہیں سمجھا ہے کہ صرف نبیوں پر وہی نازل نہیں ہوتا ہے صرف نبیوں پر وہی نازل نہیں ہوتا ہے اماموں پر بھی وہی نازل ہوتا ہے بہت آسان سے لیلے اماموں پر وہی نازل ہوتا ہے یہ تو بہت آسان ہم کہوں گا وہی کون ہوتا ہے وہی کسی کہا جاتا ہے آپ کہیں گے جبراہیل ہم تو دیکھ رہے ہیں بھائی جبراہیل حسن حسین کا جھولا جھولا رہا ہے کیا وہی کون سا وہی پھر بھی اللہ کہہ رہا ہم نے ان پر وہی نہ دے ایسے وہی جو ان کے گھر پہ آ کر گولامی کرتے ہیں عزائش شبیری میں آنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے ہیں کہ پانلے والے ہمیں اجازت دے دے میں عزائش شبیری میں جاؤں اس لیے کہ یہاں پر فرش چھوڑ کر حضرت زہرات ہی ہے ہم فرش پر بیٹھ کے کیا کریں گے جہاں زہرہ ہو وہاں ہمیں لے جانا سروات پر محمد محمد فاوحینہ فاوحینہ ان پر وہی نازل کرتے ہیں ارے کس جس کے وہی نازل کرتے ہیں نماز کو وہی نازل کرتے ہیں سکات کے وہی نازل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سکات کے بارے میں بتائے نماز کے بارے میں بتائے حسین سے پڑھ کر نماز ہی ہاں اللہم اکبال کو بھول گیا اسلام کے دامان میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک سر بید اللہ ہی تو ایک سجدہ شبیری تو معاملی بات نہیں ہے سجدہ شبیر میں کیا چھپا ہوا ہے تفصیلی گفتگو کرنا نہیں ہے بس یہ دعا آپ نے لے لیا ہے جانے مطلب بحث تمام اللہ نے جسے ہدایت کا ذرمہ داری دیکھے دیا اللہ نے خود کہہ دیا ہے وہ جاننا ہوں ہم بنائیں گے تمہیں بنانے کا حق نہیں دیا ہے لوگوں نے بنا دیا لیکن جا کر سوال کیجئے جا کر سوال کیجئے کہ اسمان کے اول اسمان کا نام کیا ہے دوسرا اسمان کا نام کیا ہے تیسرا اسمان کا نام کیا ہے تو ہم تو جانتے ہیں کہ قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن تو بتا دے تو قرآن کہے گا فسل و اہل الزکر آئے تھے قرآن کا پاس قرآن نے کہا فسل و اہل الزکر اہل الزکر سے پوچھ تو اہل الزکر کون ہے خاندان اہل الزبائت جس پہ حسن بھی ہے حسین بھی ہے علی بھی ہے مہجی بھی ہے گرانا پھوش ہو جائیں گے آخری پہچھان دلا رہا ہے جسے میں نے حادی بنایا ہے یعنی جسے اللہ نے ہدایت کے ذمہ داری دے کر حادی بنایا ہے وہ چود معصومین ہے توجہ رکھی گا وہ چود معصومین ہے ان کے آخری پہچھان سورہ انبیاء پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ بہت توجہ کیجئے گا اس کو کیا بولا وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ یہ اللہ کے بہت پورانے عبادت گزار تھے ہے نہیں بہت اوجہ کیجئے گا اس پہ تھے کا مطلب کیا ہوتا ہے وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ یہ اللہ کے پورانے عبادت گزار تھے تھے پورانے عبادت گزار تھے ہے نہیں ہے اے بندہ تُنہیں محمد کا عبادت دیکھے تُنہیں عبادت کرنا سکھا اور یہ تھے میں آتے تھے یا رسول اللہ آپ کب سے تھے بہت اوجہ کیجئے گا جملہ کہتا تو اوجہ کیجئے گا یا رسول اللہ آپ کب سے اللہ کی پورانے عبادت گزار تھے تو رسول نے کہا فَسَجَدْنَا فَسَجَدْنَا سَجَدْنَا مَلَائِقَةَ اب بہت اوجہ کیجئے گا ہم اس وقت سجدہ کرتے تھے اور ہمارے سجدہ دیکھتے ملائکہ نے سجدہ کرنا سکھا جب کوئی چیز پائدہی نہیں ہوا تھا تو اوجہ کیا اس وقت سے ہم اللہ کی پورانے عبادت گزار تھے بہت اوجہ کیجئے گا تھے پھر اللہ نے بھی یہ کہہ دیا یہ لفظ تھے مجھے کتنا پسند ہے کتنا پسند ہے لفظ تھے کتنا پسند ہے اللہ نے کیا کہہ دیا کونتو کنزن مقفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اب نبی نے کہہ دیا کونتو نبیہ میں نبی تھا علی نے بھی کہہ دیا کونتو ولیہ میں ولی تھا جب کچھ نہ تھا نہیں سمجھا آپ پرانے پرانے عبادت گزار جس سے پڑھ کر ہاتھ ہی کون ہو سکتا ہے اب تو آپ کے سامنے تعریف ہی نہیں کیا ہے کہ جب رسول کریم میلاج پر گئے تھے تو دو مسجدوں کا ذکر ہوا تھا دو مسجدوں کا ذکر ہوا تھا لیکن وقت نہیں ہے پرانے عبادت گزار تھے مولا حسین نے بھی دکھا دیا ہے کہ ہم کیسے عبادت گزارتے آج شب شب آشور آج حسین نے چند کترہ کاسم آج حسین نے اور باب عزار شب شب آشور ہے اب تک کہ آپ نے بہت پرسد دیئے ہیں اور حسین نے بھی بتا دیا ہے کہ ہم کیسے اللہ کے پرانے عبادت گزارتے ہیں کیسے اللہ کے عبادت کرتے ہیں وہ شب آشور میں امان حسین نے دکھا دیئے ہیں امام حسین کی خیمے سے تذبیقی آواز آ رہی تھی تذبیقی آواز آ رہی تھی اور باگی ازاں اس سے پہلی سون لیجی مولا امام حسین کو مولا امام حسین کو بہت زیادہ پیاس لگتی تھی وشپن سے وشپن سے امام حسین کا زبان خوش ہو جاتا تھا پانی کی پیاس امام حسین کو بہت لگتی تھی ہمیشہ فاطمہ زہرہ ہمیشہ زہرہ مولا حسین کیلئے پانی کو ہمیشہ تیار لگتی تھی جب بھی گھر پہ آتے تھے پانی کے زرف لے کر آگے بردنے حسین زیادہ پانی پی لینا حسین تو بہت زیادہ پیاسا رہتا ہے حسین بہت زیادہ پیاسا رہتا ہے ہمیں کہیں گے دیجئے کہ فاطمہ زہرہ شب شب آشور ہے شب شب آشور ہے جب آپ نہ رہیے گا جب آپ نئے رہیے گا تو پھر حسین کو پانی کون دے گا میں ترپ رہی ہے میرے مولا میرے مولا علی آئے ہیں کبر حضرت زہرہ پر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں سونے عربابی ازہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں کرتے کرتے اچانک مولا نے دیکھا ہے کیا حضرت زہرہ کی کبر کھاپنا شروع کر دی ہے حضرت زہرہ کے سونے عربابی ازہ حضرت زہرہ کی کبر کھاپ رہی ہے اور اندر سے آواز آئی یا علی سورہ کو پڑھنا بند کر دیجئے قرآن کو بڑھنا بھن کر دیئے کہ جس کی ہے کہ میرا بیٹا حسین میرا بیٹا حسین پانی تلاش کر رہا ہے میرا بیٹا حسین کو پانی کی پیاس جائے حسین کو پانی پلا دیجے میں کہوں گا اے حضرت زاہرہ قبر پر بھی آپ چین نہیں ہیں اللہ 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 چانے آپ نے کیسا پرداشت کیوں گے آپ نے کیسا پرداشت کیوں گے کہ تین دن کے بھوکے پیاسے حسائن لیکن ایک مطبع بھی حسائن نہیں ہے اور بابی ازا ایک مطبع بھی حسائن یہ نہیں کہا ہے سنتمین کربلا پہ حسائن پیاسا ہے حسائن پیاسا ہے ہاں اور بابی ازا رونے کی آوازیں بولند ہو رہی ہے جو انسان رو رہی سکتے ہیں وہ اپنے چہرے کو نیجا کر لے آج ہمیں پرسہ دینا ہے اس فاطمہ زہرہ کی نام پر اے فاطمہ زہرہ اے فاطمہ زہرہ شب شب آشور ہے آشورہ کی رات ہے ہمیں رونی کی توفیق عطا کیجئے ہم آپ کے لائل پر تھوڑا سا رو سکے اور ہماری رونے کی ان آنسوں کو فاطمہ زہرہ جو رومال مچھے ہوئی ہے کہ اے ازاداروں اے ازاداروں اے قدر آنسوں دے دیں اور بابی ازا شب شب آشور ہے آشور کے رات بھی حضرت زہرہ نے بہت روئے ہیں حضرت زہرہ نے بہت روئے ہیں جب حلال کے ہاتھ پکر کر نشیب کی طرف جا رہے دے حسین جب نشیب کی طرف جا رہے دینا حسین ایک مطبع حلال سے کہے دیا تھا اے حلال اے حلال یہاں ہی روک جانا ہاں رونے کی آوازیں بولن دھونے اے حلال یہاں روک جانا حلال روک گیا ہے حلال نے دیکھا ہے کیا کسی بی بی کی آواز آ رہی ہے رونے کی آواز آ رہی ہے نشیب امام حسین گئے ہیں تنہا آواز کیا آئی یہ کہنا تھا فاطمہ زہرانی یہی کہا ہے بیتا حسین یہ رونے کی آواز یہا رہی ہے بیتا حسین تیرا دکھیاری ماں تُس سے پہلے کربلا پہ آ گئی ہے جدا کمولا خیرن جزا اے تُس سے پہلے تیری دکھیاری ماں کربلا پہ آ گئی ہے اے حسین اے حسین تیری مقتلگا کو ہو تیری مقتلگا کو میں نے اپنے سر کی بالوں سے ساپ گیا ہے اے حسین اے تُو آ جا میرے گھوٹ پر دھبرانہ نہیں ارباب عزا ایک ماں کی رونے کی آواز آپ سن رہے نا اے فاطمہ زہرہ اے امام زمانہ ہمارے پرزہ کو قبول کیجئے لو ارباب عزا لو ارباب عزا ایک آنمی دن مسائف پڑھ رہتے شبیہ سنو میں کوئی انسان وہاں سے اوٹ کے آیا ہے آنمی دن کو یہ ہی کہا ہے کہ اے آنمی دن آنمی دن فاطمہ زہرہ یہ خواہش کر رہی ہے دوسری یہ خواہش کر رہی ہے کہ حسین کی ربصدی کو بیان کر اس لیے کہ فاطمہ زہرہ یہاں بیٹھے ہوئی ہے ہارباب عزا آواز کو بولن کیجئے تاکہ فاطمہ زہرہ کی مرہم بن جائے اے فاطمہ زہرہ آپ کے لال نے بہت دکیا ہے ہارباب عزا سنیں ہارباب عزا سنیں امام حسین آئے ہیں قیمے پہ اور آنے کے پاس اے زینب خدا حافظ سنیں اے زینب خدا حافظ اے لیلا خدا حافظ اے سکینہ خدا حافظ ہر ایک سے خدا حافظی کیا ہر ایک سے خدا حافظی کیا اور ایک مطبع زناب زینب آگے بڑھتے ہیں بھائیہ اے بھائیہ سرہ اپنا گردن کو تو مجھے دیجئے گا مجھے کچھ مسیحات آ گیا ہے آپ کی گردن سوڑے آئے بھائیزا آپ کی گردن کی بوسے لے لے پوری مسائل بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کی گردن کا زناب بوسے لے لے تو ایک مطبع حسین کہتے ہیں اے میرے بہن اے میرے بہن آگے گردن کی بوسے کیوں لیجئے گا گردن کی بوسے کیوں لیجئے گا کہا میرا بھائیبا میرا بھائیبا سونے آپ آگے ایزا میرا بھائیبا فاطمہ زہرہ بیٹھی گی تھی فاطمہ زہرہ نے یہی کہا تھا کہ اے زینب اے زینب حسین آخری وقت میں میں نہیں رہوں گی میں نہیں رہوں گی حسین کی گردن کا پوسے لے لینا اس لیے کہ یوں گردن ہے جہاں خنجر چلے جزاکم اللہ خیرم جزا مدتنے کی رات ہے آہو دکا کرنے کی رات ہے مطپا مولا حسین نے کہا اے بہن مجھے بھی وسیعت آدھا گئے مجھے بھی وسیعت یہ کہ آدھا گئے ضرور اپنا ہاتھ دینا اپنا ہاتھ دیا ہے ہاتھوں کا بوسا لیا ہے بازو کا بوسا لیا ہے زینب طرف گئی ہے بھائیہ یہ بوسا کیسا کب بابا نے وسیعت کیا تھا کہ زینب کے ہاتھوں پہ رسل باندھے جائے گا میں نہیں رہوں گا اے حسین آخر مرتبہ زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لے لینا جزا کم اللہ خیرہ میں جزا ہاں اربابی اعزا آپ نے حق کے زہرہ ادا کر دیا ہے زہرہ آپ سے راضی ہے بہت رو رہے ہیں بہت رو رہے ہیں اربابی اعزا بہت رو رہے ہیں سجاد کے پاس آئے ہیں آخری بار سجاد کے پاس آئے ہیں بیٹا خدا حافظ سجاد میں پہچان نہیں سکا پہچان نہیں سکا ایک مطابہ خوبی امہ سے پوچھا یہ کون ہے خوبی امہ سے پوچھا یہ کون ہے یہ تمہارا بابا ہے یہ تمہارا بابا حسین میرا بابا حسین عباس کہاں ہے آن محمد کہاں ہے علی اکبر کہاں ہے کاسم کہاں ہے کہ بابا شب چھئید ہو گئے ہے فقط میں تناؤں بابا بابا آپ کے چہرے پہ کھون آپ کے چہرے پہ کھون کیسا کہ تمہارا بھائی علی ازگر کا کھون ہے ترب گئے سچات جزاکم اللہ جزاکم اللہ سچات ترب گئے بابا لیکن حسین نے بیٹا تمام وصیت کیا ہے سونے اور بابی ازا یہ سخت مقام پر یہ سخت مقام پر حسین نے کسی کو یاد نہیں کیا کسی کو یاد نہیں کیا ایک مطبع حسین کہتے ہیں بیٹا سجار بیٹا سجار جب رہائی پاتر جب رہائی پاتر مدینہ جانا مدینہ جانا اے بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور بابی ازا یہ ایمان حسین کے امانت ہے آپ تک آپ کو حسین نے سلام کہا ہے مولا ہم جان دے دیں گے آپ کے ازاداری نہیں بولیں گے لمپائے کے یا حسین جزا تو مولا خیرن جزا لوار بابی ازا لوار بابی ازا زلجنہ پہ سوار ہو گئے زلجنہ پہ سوار ہو گئے لیکن زلجنہ زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے ایک پتہ کہتے ہیں دیکھیں جانا نیچے کوئی بچی لگتی ہوئی ہے اے زلجنہ میرا بابا کو قتلگاہ میں نہ لے جانا ارے صبح کو جو گیا ہے واپس نہیں آیا یہ سننا تھا حسین اترے ارباگہ تھا سنیں سنیں ارباگہ تھا حسین اترے سکینہ اے سکینہ کیا بات ہے سکینہ کیا بات ہے بابا بابا آپ کے سینے پہ سکینہ سنتی تھی بابا اب جو آپ جا رہے ہیں اب جو آپ جا رہے ہیں سکینہ اس کے سینے پہ سو گی اللہ اللہ اتنا پیار کرتے تھے ایک مرتبہ حسین نے کہا ہے سکینہ اے سکینہ آخری مرتبہ میرے سینے میں سوئی گی کہا بابا آپ سوئیں گے روایت پہ کیا سنتے رہتے ہیں ارباگہ ازا روایت آخری جملہ ہے ارباگہ ازا شہادت کل انشاءاللہ آخری جملہ آپ روایت پہ کیا سنتے ہیں کہ حسین نے سینے سے ملائے تھا یہی کہاتا ہے کہ سکینہ سینے پہ سو گئی ہے تیرا نام میں نے سکینہ اس دنے رکھا کہ حسین کا دل کو سکون حاصل ہو جائے اے سکینہ سکون حاصل ہو گیا ہے لیکن حسین سے سکون حاصل نہیں ہوا ہے سنیں گے ارباب ایزا مولا حسین نے کیا کیا سخت جملہ دے رہا ہوں حسین نے کیا کیا ایک مطبعہ سرزمین کربلا پہ لین گئے ہیں سرزمین کربلا پہ لیٹ گیا ہے میرے مولا سرزمین کربلا پہ لیٹ گیا ہے اور لیٹنے کے باتے ایک مرتبہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں اے میرے لادلی سکینہ اے سکینہ تیرا بابا لیٹ گیا ہے آخری مرتبہ جزاکم اللہ روئے اے باب ازا اے حضرت زہرہ آج آئیے یہاں اے امام زبانہ لیٹ گیا ہے سکینہ اور کہتے ہیں سکینہ اے سکینہ آجا میرے سینے پر اور باب ازا سکینہ گئی حسین نے لے لیا ہے وہ گڑیا امام نے کیا ہے اے میرے سکینہ اے میرے سکینہ ارے رات میں اندھرے میں شام گربا میں اگر باب کو یاد آئے سونے کے لیے اس سینے پر چلے آنا ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے سکینہ ہائے não ہائے اندھرے میں ہائے حسینہ ہائے rejected ہائے خطوز موسیقی 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 حنا محضور محسن چنجر شنجر جسا کل گیا جرہ گرگا ہو گیا حسین پاپا کونشا پیر باہا سکینا پیچینے جل سرچان جوے دیکھئے سامر حسن پاپرے قبرونے حنا محضور محسن حنا محضور محسن حنا محضور محسن حنا محضور محسن پاپرے قبر کے محطن پرے شب شبنا دیجئے محطن پرے اوہ کافلہ سرور کار کس شارے سے بکلا دار اوہ کافلہ سرور کار کس شان سے دکلاتا سنگران کو کپرے کیا دی کھا لوگ کے آئے گا محضور 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 م اوہ کابلا سروڑ کا کسی شان سے نکڑا تھا شکرہ کو قدر کیا تھے لاحلاتے کے لائے گا زہراں زہراں اور سارو بہادر کا توٹی ہے کمر شاید کی گبرانہ نہیں اکبر توٹی ہے کمر شاید کی گبرانہ نہیں اکبر پر زند نبی تیرے لاحلاتے کے لائے گا زہراں زہراں اور کبھر کبھی کو سالو زہراں زہراں اکبر کبھی کو سالو کربل کی حقیقت کیا کوئی بھی سنائے گا کربل کی حقیقت کیا کوئی بھی سنائے گا دل والوں کے آنکھوں سے اکبر کبھی کو سالو بہادر کا زہراں زہراں اور سالو بہادر کا کربل کی حقیقت کیا کربل کی حقیقت کیا کربل کی حقیقت کیا اکبر کبھی کو سالو بہادر کا زہراں 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 کربل کی حقیقت کیا کربل کی حقیقت کیا کوئی بھی سنائے گا کربل کی حقیقت کیا کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک خویہ بہائے گا زہرہ زہرہ ارسال کہاں ترکا زہرہ زہرہ ارسال کہاں ترکا کیا شان سکت دیکھا بچ بمنا دلاور کو کیا شان سکت دیکھا کچھ بمنا دلاور کو کیا شان سکت دیکھا کچھ بمنا دلاور کو سیطانیوں کا دردار اب کان بچائے گا زہرہ زہرہ ارسال کہاں ترکا زہرہ زہرہ ارسال کہاں ترکا ارسال کہاں ترکا ارسال کہاں ترکاں ارسال کہاں ترکاں ارسال کہاں ترکاں سرور نے اٹھائی ہے سب ساکیوں کے مہیاں سرور نے اٹھائی ہے سب ساکیوں کے مہیاں ارسال کہاں ترکاں ارسال کہاں ترکاں ترکاں کربل کی حقیقت جاں کوئی بھی سنائے گا کربل کی حقیقت جاں کوئی بھی سنائے گا ملوالوں کے آنوں سے ایک دریہ بہائے گا ملوالوں کے آنوں سے ساکیوں کے مہیاں درکاں ملوالوں کے آنوں سے کربل کی حقیقت جاں ارسال کہاں ترکاں ارسال کہاں ترکاں ارسال کہاں ترکاں ترکاں موسیقی